بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں سید سمر عباس آج ہم بائیولوجی فرسٹ ایئر کے یونٹ نمبر وان سے لیکچن نمبر الیون کو سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک بائیولوجیکل میتھڈ کے بارے میں ہے آپ لوگ کچھ حد تک میٹر کلاسز میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے بتایا جائے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیولوجیکل میتھڈ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے سوڈنٹس آپ لوگ لکھیں گے دہ میتھڈ which is used to solve biologیکل problem is called biologیکل میتھڈ تو سوڈنٹس ڈیفینیشن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ہمارے mind میں ایک question آتا ہے کہ یہ biologیکل problem کیا ہوتی ہے تو سوڈنٹس life سے related جو components ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں plants یا animals تو plants یا animals سے relevant کوئی بھی جو problem یا کوئی بھی جو issue ہوتا ہے اسے ہم عام طور پر biologیکل problem کے اندر discuss کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل پورے دنیا میں ایک وبا corona virus کے نام سے پہلے یہ ہے جسے ہم covid 19 کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ جو corona virus ہے اس وقت دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور جو مختلف species ہیں خاص طور پر جو انسان ہیں ان کی survival کے لیے ایک بہت بڑا question mark بن گیا ہے barrett students اب دنیا کے اندر مختلف scientists اسیز کے بارے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ corona virus کا کوئی حل نکالیں اس کا کسی طرح سے علاج کریں تو دیکھیں ہمارے لیے ایک عام سی یہ example ہے کہ ایک biological problem کیا ہے تو آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو panic create ہو چکا ہے وہ corona virus کے بارے میں ہے اور یہ ایک بہت بڑا issue ہے جسے ہم biological problem کے طور پر جانتے ہیں students اس طرح بہت سی اور examples ہیں جنہیں biological problem کے طور پر discuss کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک plant اگر اچھی طرح سے grow نہیں کر رہا تو یہ بھی ایک biological problem ہے اسی طرح اگر ایک انسان کے اندر کوئی ایسا disorder نظر آتا ہے جو کہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو students یہ بھی ایک biological problem ہی ہے تو اب ہم اسے biological problem کو scientific method کے ساتھ بھی جو ہے وہ جوڑ کر solve کر سکتے ہیں اور پھر biological method کے ساتھ بھی اسے لنگ کر کر solve کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے method میں پہلے پڑھا تھا جب آپ نے scientific method کے اندر پڑھا تھا the method which is used to solve a scientific problem کوئی بھی scientific problem جو ہے اسے solve کرنے کے لیے ہم scientific method use کرتے ہیں تو students اب biology جو ہے چونکہ یہ science کی برانچ ہے اور یہاں پہ ہم biology سے relevant کوئی issue یا کوئی problem solve کرتے ہیں اس لیے سے ہم biological method کا نام دیتے ہیں تو ایک دفعہ پھر ہم اسے repeat کر لیتے ہیں the method which is used to solve a biological problem is called biological method تو students science تو ہے یہ کسی چیز کے بارے نہیں proof مانگتی ہے یہ کسی شخص کے ذاتی خیالات یا اس کی خواہشات کے مطابق کسی قسم کا decision نہیں لیتی بلکہ science کے اندر experiments کیے جاتے ہیں کسی چیز کا proof وہ دیا جاتا ہے اور جو authentic چیز ہے جسے عقل تسلیم کرے اس چیز کو پھر آگے present کیا جاتا ہے تو یعنی میں یا آپ اپنی مرضی سے اپنے کسی خیال کو کسی scientific formula یا scientific theory کے طور پر نہیں منوا سکتے جب تک کہ ہم اس کے بارے میں experiment کر کے کوئی proof نہ دیں تو اسی وجہ سے جو ایک biological method ہے اس کے اندر بھی اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہے کہ ہم biological method کو کیسے drive کرتے ہیں کیسے چلاتے ہیں تو students اس کے لئے scientists جو ہیں وہ مختلف قسم کے steps کو follow کرتے ہیں تو ہم لکھیں steps for biological method تو students biological problem کو solve کرنے کے لئے جو steps سام طور پہ اختیار کیا جاتے ہیں ان کے اندر کچھ variation پائی جاتی ہے sometimes یہ steps جو ہیں یہ قدر آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ ہماری help کر دیتے ہیں لیکن بعض اوقات کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے مختلف sources سے حاصل شدہ جو knowledge ہے اس کے مطابق اگر ہم ان steps کی بات کریں تو students اسے کچھ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلا جو step ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے recognition of a problem number two observations number three collection of facts number four making a hypothesis ایک hypothesis کو بنانا number four deduction number six experimentation یعنی یہ experiments کرنا number seven collection of results number eight presentation of a theory number nine prediction and number ten law and principle تو students یہ وہ normal steps ہیں جو ہم کسی biological problem کو solve کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی variation ہو سکتی ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے تو سٹوینٹس ہم اس کو شارلی دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ان steps میں recognition of a problem تو سٹوینٹس بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا مسئلہ آجاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے ہسٹری میں یا بکس میں کہیں پر نہ کچھ پڑا ہوتا ہے اور نہ کہیں سے کچھ سنا ہوتا ہے لہٰذا یہ ایک unknown problem ہوتی ہے ویسے تو اگر یہ دیکھا جائے کہ بہت سے ایسے problems آتے رہے ہیں ہماری اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو انسانیت کو بہت سے ایسے problems کا بھی سامنا رہا ہے جن کے بارے میں بکس میں ایسی چیز جس کے بارے میں سائنٹسٹ آلریڈی جانتے ہوں اسے قدر آسانی سے solve کیا جا سکتا ہے لیکن سٹوڈنٹس جن چیزوں کا بکس میں اندر کوئی ذکر نہ ہو جن چیزوں کے بارے میں ہسٹری میں کوئی پتہ نہ ہو تو ایسے problems کو solve کرنے میں کچھ time لگتا ہے تو سٹوڈنٹس اس لیے ہم پہلا step لگتے ہیں recognition of a problem یعنی ایک scientist جو ہے ایک جو biologist ہے سب سے پہلا کام کیا کرے گا وہ اس problem کو recognize کرے گا وہ پہچانے گا کہ یہ problem ہے کیا یعنی اگر ہم ایسے بات کرتے ہیں کہ ایک person ہے وہ اکثر بیمار ہو جاتا ہے اور وہ اس لیے اگر ایک doctor کے پاس ہو جاتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے کوئی medicine دے دیں تو doctor اسے مختلف questions کرے گا اسے پوچھے گا اور اس کے بعد اگر ممکن ہو سکا تو doctor اس کا کوئی test بھی کروائے گا کیونکہ جب وہ اسے question کرتا ہے تو وہ اسے یہ پوچھ سکتا ہے کہ مثلا اس کے پوچھے گا کہ آپ کا کوئی pain خراب تو نہیں ہے آپ کوئی اسی جگہ پہ کوئی pain فیل تو نہیں ہوتی کہ آپ کوئی تھکاوڑ محسوس ہوتی ہے بغیرہ بغیرہ چونکہ یہ جو fever ہے آگے چل کر مختلف قسم کے disorders کا باعث بنتا ہے لہٰذا ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے مختلف questions کر کے سب سے پہلے guess کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس بندے کو یا اس patient کو جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا نہیں اگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور مسئلہ جو ہے وہ اسے ہٹ کر کچھ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس پھر کیا کیا جاتا ہے پھر ڈاکٹرز ان کو ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے کہتے ہیں جو عام طور پر کوئی بلڈ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلائے جاتا ہے کہ اس انسان کے باڈی میں کس قسم کے جو جراسیم ہیں یا کس قسم کے انٹیجن جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں اور ان کا شکار ہو چکا ہے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ملیریہ والی اگزامپل تو یاد ہوگی جس میں آپ نے پڑا تھا کہ سب سے پہلے جب بلڈ ٹیسٹ کیے گئے ٹھیک ہے تو لیورون نے مختلف پیشنٹس کو جب چیک کیا جو کہ اس کے پاس آ رہے تھے جنہیں زیادہ تر جو پرابلم تھی اس میں ان کو فیور یا بخار کی زیادہ علامہ تھی تو جس کی بیس پر اس نے جب ان کا معاینہ کیا تو پھر ان کا اس نے بلڈ ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو یہی بات یہاں پر ہے کہ ایک سائنٹس سب سے پہلے کسی پرابلم کو ریکنگنائز کرے گا پہچانے گا کہ یہ ہے کیا جب وہ اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا لے گا تو پھر وہ اس سے مطلقہ ابزرویشن کرے گا یہ نہیں کہ وہ کسی بات کچھ اور ہے اور وہ ابزرویشن کسی اور چیز کے کرنا شروع کر دے مثلا آپ کو تکلیف جو ہے وہ کانوں میں ہے اور وہ ابزرویشن جو ہے وہ ناک کا شروع کر دے یا موت کا شروع کر دے ظاہر ہے اگر آپ کو پرابلم کانوں کے بارے میں ہے تو ان کے بارے میں ابزرویشن کرے گا نہ کہ وہ آپ کے ناک یا موں کے بارے میں ابزرویشن شروع کر دے تو اس لیے سٹوڈنٹس یہ چیز سمجھنا ضروری ہے جب تک ہم پرابلم کو ریکنائز نہیں کریں گے ہم ابزرویشن کیسے کریں گے تو اب سٹوڈنٹس دوسرے مرلے میں ابزرویشن آ جاتے ہیں تو ابزرویشن جو ہے بعض اوقات کسی تیوری کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ بھی بن جاتے ہیں وہ اس طرح سے اگر ابزرویشن کے اندر گڑھ بڑھ ہو جائے تو ہم کسی بھی کریں گے کیسی ہم تیوری پیش کریں گے ایسا پاسیبل نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹس بات اس طرح سے ہے اس کے بعد کہ ایک پرابلم کو ریکنائز کرنے کے بعد ایک سائنٹسٹ ابزرویشن کے بارے میں ریکومنڈ کرتا ہے اب وہ ان ابزرویشن کے لیے کیا کرے گا نمبر وان یہ ابزرویشن جو ہیں سٹوڈنٹس مختلف گراؤنڈس پر مختلف طریقوں سے یہ ابزرویشن کیے جاتے ہیں مثلا سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ یہ جو ابزرویشن کیے جاتے ہیں یہ ہماری جو سینسز ہیں ان کے ذریعے کیے جاتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف سینس آرگینز دیئے ہیں جن کے اندر ہماری آئیز ہیں ہمارا نوز ہے ہماری ہیئر ہے ہماری ٹانگ ہے ہماری سکن ہے سٹوڈنٹس یہ وہ سینس آرگینز ہیں جن کے ذریعے سے ہم کچھ سینسز کو کیا کرتے ہیں اسے ہم ریالائز کر سکتے ہیں اسے ہم پہچان سکتے ہیں تو سب سے پہلے ابزرویشن ریالی جو سینس آرگینز ہیں ان کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سینس آرگینز ہیں یہ لیمیٹڈ ہیں یعنی یہ بعض جگہ پر جا کر ان کے اندر کوئی ایسا ڈراب ہے کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مزید ابزرویشن کے طرف نہیں جاتے مثال کے طور پر آپ کو بتا ہے کہ ہماری آئیز جو ہیں وہ ایک خاص حد تک چھوٹی چیز کو دیکھ سکتی ہیں لیکن وہ میکٹیریا یا وائرس جیسے انتہائی چھوٹے مایکرو آرگینزم کو نہیں دیکھ سکتی اور اسی طرح ہمارے یرز کا تعلق ہے یہ بہت سی چیزوں کو نہیں سن سکتے بہت سی ایسی ساؤنڈ ہیں جو کہ ہم ہمارے کھان نہیں سن سکتے لہٰذا اس کے لیے پھر ہمیں کچھ ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے جو ابزورویشن ہیں ان کو کریکٹ اور اگزیکٹ طریقے سے پیش کر سکیں تو سنڈ جب بات سینس آرگین سے نہ بنے تو پھر کچھ ڈیوائس کا سہارا لیا جاتا ہے اب یہ ڈیوائس ہیں یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے مایکروسکوپ استعمال ہوتی ہے تو سنڈ مایکروسکوپ جو ہے یہ اصل میں ہماری جو سینس آف سائٹ ہے جسے ہم ویجن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہماری ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ سنڈ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے پاس ہارٹ بیٹ کو جانجنے کے لیے کالا ہوتا ہے جسے ہم سٹیتھوسکوپ کہتے ہیں تو سنڈ یہ سٹیتھوسکوپ جو ہے یہ ایک اور دیوائس ہے جو کہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ابزرویشن کے لیے تو پہلا اس کا مرحلہ ابزرویشن کا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابزرویشن جو ہے یہ سینس آرگین یا کچھ نیوائس کی مطل سے کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابزرویشن جو ہے ان کی دو بڑی کلاسیفکیشن کی جاتی ہے تو ابزرویشن کے معاملے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی بک کے مطابق کچھ ابزرویشن کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیٹیو تو سٹونٹس یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ہم کوالٹیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو کے اندر ڈیفرنس کر سکتے ہیں تو کوالٹیٹیو یہ لنگ کرتا ہے کوالٹی سے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پراپرٹی ہوتی ہے کسی چیز کی ٹھیک ہے تو مثال کی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلانٹ ہے اور کسی وجہ سے اس کے جو لیوز ہیں وہ ییلو ہونا شروع ہو ٹھیک ہے اب ان لیوز کے ییلو ہونے کے پیچھے کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے ایک سائنٹسٹ یا ایک بائیلوجست جب اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرے گا وہ اس کے بارے میں جب observation کرے گا تو definitely وہ qualitative observations ہیں جب ان کی طرف آئے گا تو اس کے color پر بھی وار کرے گا کہ اس کا color کیوں ہو رہا ہے کیا ایک ہی پلانٹ کا color ییلو ہے یا تمام پلانٹس کے جو color ہیں ان کے لیو کا color ییلو ہو چکے تو اس پر qualitative observation اسے سامنے رکھے گا اس کے بعد پھر students ہوتا ہے quantitative observation quantitative observation qualitative observation سے زیادہ exact ہوتا ہے یعنی اس میں غلطی کا جو chance ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے تو آپ جیسے کہ ورڈ سے ہی جانتے ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے students quantity کے ساتھ آپ کو پتا ہے quantity کسے کہتے ہیں مقدار تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم observation کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کسی چیز کی پیمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کسی چیز کو exactly find out کرنے کے لیے ہم quantitative جو analysis یا quantitative observation اس کا سہارہ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لیورون نے ملیریل patient جو تھے ان کا data collect کیا تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 100 patient تو یہ 100 patient میں 100 is a quantity 100 تو اس طرح سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک orchard ہے وہاں پر کچھ plants ہیں ہم کر رہے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ایک خفیہ یا نہ معلوم بیماری کا شکار ہیں تو students وہاں پر بھی ہم کیا کریں گے ہم qualitative or quantitative observation سے مدد لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان observation سے کیا کرتے ہیں students ہم ان تمام observation کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کریں گے فیکس کو اکٹھا کریں گے حقائق کے بارے میں جان گے مثلا ایک ڈاکٹر جب آپ کو کچھ ٹیسٹ کروانے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اور کیا ہوگا وہ آپ کو کہتا ہے آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں یا آپ اپنا یورین ٹیسٹ کروائیں یا آپ اپنا ایسا پہ ٹیسٹ کروائیں تو سٹونٹس اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ یہ منشن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں یا اپنا یورین کا ٹیسٹ کروائیں تو سٹونٹس بلڈ یا یورین اس سے ریلیمنٹ جو چیز ہے اسے ہم کہیں گے کوالیٹیٹیو یعنی اس نے کہہ دیا بلڈ کروائیں یورین کا تو یہ ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے بلڈ یورین یا کس چیز کا ٹیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہے کوانٹیٹیٹیو تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس بلڈ ٹیسٹ کی ایک ریپورٹ آتی ہے وہ جو ریپورٹ ہوتی ہے سوننٹ وہ اصل میں جو لیب ٹیکنیشن ہیں ان کی امزرویشن ہوتی ہے وہ خاص قسم کے جو ڈیوائس ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ذکر کی ہے پہلے وہ ان ڈیوائس کی مدد سے آپ کے بلڈ کے اندر مختلف جو چیزیں ہیں ان کی کو نوٹ کرتے ہیں کہ اس میں یہ والی چیز اتنے پرسنٹ ہے یہ چیز اتنے پرسنٹ ہے مثلا آپ کا ہموگلوبن جو ہے وہ نارمل ہے یا ابنارمل ہے یا آپ کے کیڈنیز کے اندر کوئی سٹون گیرا بن رہے ہیں مختلف قسم کے جو سارٹ ہیں ان کے کنسنٹریشن ہائی ہو رہی ہے یا لو ہو رہی ہے یا آپ کو کسی قسم کی بلڈ شگر کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو سٹونٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انیلسز کے ساتھ مل کر یہ ایک تو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم اگزیکٹلی پہ معیش کر سکیں اور جب یہ حاصل شدہ جو معلومات ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فیکس یعنی حقائق تو ہمارا تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کلیکشن آف فیکس تو کلیکشن آف فیکس کیسے ہوا ہم ابزرویشن کے مدد سے جتنا بھی ڈیٹا آسل کرتے ہیں اسے ہم فیکس کہتے ہیں تو اب سٹونٹ ایک سائنٹس کے پاس یا ایک ڈاکٹر کے پاس ابزرویشن کرنے کے بعد جو پیور انفرمیشن آ جاتی ہیں جو پیور ڈیٹا آ جاتا ہے وہ فیکس ہوتے ہیں اور یہ فیکس ہی بڑے امپورٹن ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سارا کچھ نیپینڈ کرتا ہے ابزرویشن کے کی بیس پر آگے چلتا ہے اس کے پاس سٹوڈنٹس جو اگلا سٹیپ ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹاپک میں بتائیں گے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ آفیس سٹے ہیپی